جی ویڈیو کے شروع میں میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جی کہ پاکستان سے آپ کا پتہ ہے جب کوئی ویزا لیتا ہے کیسے لیتا ہے کسی کمپنی کا لے لے ڈیڑھ دو لاکھ ڈھائی لاکھ کا تو وہ بھی بہت مشکل سے وہ پیسے اکٹھے کرتا ہے اگر ازاد ویزا لے رہا ہے تو وہاں کسی جاننے والے سے پیسے لیتا ہے سعودی ریبیہ سے اور کچھ پیسے اس کو بہت کم بندے ایسے ہوتے ہیں جو چھے پانچ چھے سات لاکھ یا جتنے کا بھی یعنی چار لاکھ کا تین لاکھ کا پانچ لاکھ کا ویزا ہے ازاد تو وہ سارے پیسے لگا رکھے ہیں ایسے بندے بہت کم ہوتے ہیں کمپنیز بغیرہ میں ویزے کم سستے ہوتے ہیں لیکن وہاں پر آپ کچھ پتا ہے جو سیلریز بغیرہ نہیں ہے یہ کامیں نہیں ہیں تو یہ بات ہی اس لیے کر رہا ہوں آپ ویڈیو دیکھ لیں یعنی حالات پاکستان کے اس ٹائپ کے ہیں مہنگائی کی صورتحال سے بندوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ اپنی جو کھانے پینے کی چیزیں وہ پوری کریں آپ یقین کریں اور اوپر سے اگر کوئی بندہ ویزا لے رہا ہے تو ساتھ میں دس ہزار کا یہ انجیکشن لگا دیا ہے ابھی کس چیز کا آپ کو بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو پہلے ایک پکچر دکھانا چاہتا ہوں میں یہ دیکھ لیں یار میں آپ کو نا کیا بولتے ہیں ابھی یہ ساتھ میں نا پکچر چلا کر دکھا اچھا یہ پکچر واضح کر دی گئی ہے اور اس میں تمام پردیسی بھائی ہی ہیں اور انیس سپتمبر سے اس قنون کے اوپر عمل درامد بھی شروع کر دی جائے گا یعنی کہ جو انیس طریق سے پہلے جا رہے ہیں وہ اس کٹیگری میں نہیں آئیں گے لیکن انیس طریق کے بعد بھائی اس کے اوپر عمل درامد شروع کر دیا گیا ہے اور یہ ہے کیا بسکلی میں نے آپ کے ساتھ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا جی کہ پچیس ہزار روپے آپ پاکستان میں آ رہے ہیں تو پچیس ہزار ڈھیلے کرتے آئیے گا وہاں سے تو آپ کے پاس ہوں گے نہیں آپ کو پھر یہ ائرپورٹ کے بولیں گے ائرپورٹ کے اوپر بولیں گے ریال ایکسچینج کروالو جو آپ کو لینے ہے اس کو بولیں گے بھی دو ریال ٹھیک ہے جی پیسے دو پچیس ہزار روپے میں نے ویڈیو شیئر کی تھی کن بدوں سے مانگ رہے ہیں پچیس ہزار چونہ لگا رہے تھے مانگ نہیں رہے تھے اگر صحیح بات میں کروں تو ٹھیک ہے میں نے وہ بھائی نے برسپ کے اوپر مسترات رہا اس ویڈیو میں یار تمام میں نے ڈیٹیل بتائی ہے بعد میں پندرہ ہزار ریال دے دیئے پندرہ سوری ریال بھو رہو پندرہ ہزار روپے دے دیئے ابھی آپ ایک مجھے یہ بات میں واضح کروں گا کہ اگر کسی قنون کے تحت جیسا کہ ہم پاسپرٹ بنانے جاتے ہیں تین ہزار کا اور پانچ ہزار کا جی فیسے ایجنٹ کی ٹھیک ہے جی اس میں اگر ہم اس کو بولیں یار پاسپرٹ والے کو یار چار ہزار لے لے وہ بولے گا جا بھائی اپنا کام کر یا نارمل کے بولیں دو ہزار لے لے یار اگر قنونی طور کے اوپر واقعہ ہی پچیس ہزار ٹیکس ہے تو پھر آپ اس بندے سے پندرہ ہزار کی صورت میں لے رہے ہیں میں اس لیے بولتا تھا کہ یہ فراد ہے اور فراد ہے جی کن بندوں کے مطلق میں کچھ دن پہلے ہی میں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اس ویڈیو کے شاید میں لاسٹ میں آپ کو یہاں پر وہ ویڈیو ٹیک بھی کر دوں آپ اس کے اوپر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ابھی دس ہزار روپے کا میں سمپل حفاظ میں بات کروں گا دس ہزار روپے کا ٹیکہ لگنے والا ہے جی تمام ان بندوں کو جو سعودی ریبیا میں جا رہے ہیں اس میں نیو ویزا والے بھی آئیں گے اس میں پرانے ویزا والے بھی آئیں گے یعنی کہ جیسا کہ میں پاکستان میں ہوں یعنی کہ چھوٹی کے طور پر ایک بندہ آیا ہوا ہے تو وہ بھی اسی زمرے میں آجے گا میں آپ کو کہہ یہ کرتا ہوں اچھا اس میں مہنے کون سے ہیں کون کون سے مہنے والوں کو کیا کیا انجیکشن لگنے والا ہے یہ واضح کروں گا آپ کو پہلے میں یہاں پر پکچر دکھا رہا ہوں یہ جی ن ای بی ٹی ٹی سی لکھا ہوا ہے جی نیشنل وکیشن اینڈ ٹیکنیکل ٹرینی کمپیشن ٹھیک ہے جی یہ پاکستانی ادار ہے جی اور یہاں پر مکمل رپورٹ ان کی طرف سے دی گیا جی سکل ویریفکیشن ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں یہ نیچے لکھا ہوا دیکھ لیں get employed in Saudi Arabia get certificate in Pakistan یعنی کہ سعودی ریبیا میں یہ مہنہ والے اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پاکستان سے یہ certificate لازم ہوگا یہاں پر ایک بات میں اور ایڈ کرتا چلوں وہ یہ پاکستانی بزرگ میرے ساتھ رابطے میں ہے تو وہ انہوں نے سعودی ریبیا میں رہتے ہوئے اپنا انجینئر کا جو ان کے پاس certificate تھا اس کو verification کروایا پاکستان سے ان کے بھائی نے کروا کر دیا وہاں پر جا کر دو نمبر نکلا اور ان کے اوپر case بن گیا پاکستان میں ابھی ہیں مجھ سے وارس اپ کے اوپر لمبی بات ہوئی میں کسی دن انشاءاللہ اللہ وہ case آپ کے ساتھ ضرور رکھوں گا خدا رہا آپ ایسی گلتی مت کیجئے کہ خاص کر لیسس بنا لے والے بندے اگر پاکستان سے کوئی بھی کسی قسم ان کا ایسا ویسا لیسس بنا کر ساتھ لے جا رکھے ہیں تو وہاں پر آپ کے اوپر بہت بڑی مشکل ہونے والی ہے وہ ایک ماہ علیہ دا سے ویڈیو میں شیئر کر دوں گا بھی ورنہ یہ ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی بات یہ ہے جی کہ آپ کو پروفیشنل جس چیز کا ہے آپ جس مہنہ میں جا رکھے ہیں جس کام کے لئے جا رکھے ہیں آپ کو اس کام کے حساب سے پاکستان میں اس چیز کا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے جیسا کہ مثال کے طور پر آپ نے بی اے یا آپ نے کچھ بھی ایسا کیا ہوا ہے اور اس کے پاس آپ کی ڈگری ہے جی کالج وغیرہ کی ٹھیک ہے وہ تو ایک بات کلیر ہوگی جی لیکن یہ مہنے وہ ہیں جو سمپل سیدھ سادہ مہنے ہوتی ہیں یعنی کہ اگر کوئی بندہ میڈل پاس ہے میٹرک پاس ہے تو وہ بھی مہنوں میں جا سکتا ہے انپڑ بھی جا سکتا ہے لیکن وہ اس چیز میں پروفیشنل ہونا چاہیے اس چیز کا یہ سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں سعودی ریبیا میں ابھی آپ کو جانے کے لیے آپ کا ویجر سٹیمپ ہی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کی پہلے ڈاکٹر نہیں ہوتی تھی ابھی ساتھ میں آپ کا جب تک یہ امتحان نہیں ہوگا ٹھیک ہے ابھی آپ نے کرنا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں آپ کو سمپل فاظ میں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اس ویڈیو میں آپ کو میں نے یہاں پر بتا دیتا ہوں ہوگا کچھ یوں کہ آپ سے ایک ٹیسٹ لیا جائے گا مثال کے طور پر پہلے بیانیں سننیں پھر میں آپ کو ٹیسٹ کے مطلب بتاتا ہوں بیلڈنگ الیکٹریشن یعنی کہ بیلڈنگ میں کوئی بھی کسی قسم کی الیکٹریشن کرنے والا اور یہ عام بندے ہیں سعودی ریبیا میں عام بندے سے مراد یہ سائے خاص عامل منزلی اور اس کے علاوہ مہنے والے بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن ان کے اوپر نہیں ہوگا یہ کیوں اگر کسی کا میں نے سائے خاص کا تو اس کو پاکستان میں ڈرائنگ لیسس اس کا ہونا لازم ہے ٹھیک ہے جی اگر کسی کا میں نے عامل منزلی کا تو اس حساب سے اس سے عامل منزلی سے میرے حساب سے کوئی ٹیسٹ نہیں لیں گے ہاں سائے خاص کو جا رہا تو اس کو بولنگے کہ پاکستانی لیسس ہے تو ٹھیک ہے اگر اچھا وہاں پر اگر کوئی الیکٹریشن کے مہنے کے اوپر جا رہا ہے تو اس کو یہ ٹیسٹ دینا پڑے گا الیکٹریشن کے متعلق ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایسی ٹیکنیشن جو ایسی اگرہ کام کرتے ہیں اس کے بعد پلمبر ابھی پلمبر پائپ کا جوڑ لگائیں گے ادھر پلمبر سے پائپ کا جوڑ لگا کر تو دکھا لیکن اس میں ایک پھڑا اور بھی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں آگے اب ویلڈر یعنی کہ آپ یہ جو دروازہ ہے جی یہ اس کو چار کبزے لگانے ہے تو چار کبزے کیسے ویلڈ کرنے ہے اس کی مٹھ لگانے یا لوک لگانا ہے یا کہاں سے ویلڈ کرنا کہاں سے نہیں کرنا ہے یہ پوچھیں گے گاڑی الیکٹریشن اور آٹو الیکٹریشن یعنی کہ گاڑیوں کی الیکٹریشن کے متعلق پوچھ لیں گے اور آٹو الیکٹریشن سے مراد یہ ہوگی کہ بلڈنگ وغیرہ میں جو بڑے بلور لگے ہوتے ہیں ان میں جو کام وغیرہ کرتے ہیں یار وہ ہی الیکٹریشن کے زمبرے میں یہ بھی آ جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ چھے مہنا میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں پھر سے آپ کو روپید کر کے بتاتا ہوں سن لیں بلڈنگ الیکٹریشن اے سی ٹکنیشن پلمبر ویلڈر گاڑی الیکٹریشن اینڈ آٹو الیکٹریشن یہ یہاں پر آپ کو ساتھ میں میں دکھا بھی رہا ہوں پکچر یہ وہ بندے ہیں جی ابھی میں آپ کو ساتھ میں پکچر دکھا رہا ہوں ان بھائیوں کی شاید دوبارہ سے یہاں بھی کہ جو پکچر ساتھ میں لگائے گی ہے یعنی کہ ورکر جو فریجن ورکر ہیں ان کے اوپر یہ مہنہ والے سٹیفیکٹر بھی لازم ہوں گے ابھی آپ سے یہ سٹیفیکٹر لیا جائے گا اس کے اوپر تقریباً تقریباً چال ہزار روپے پاکستانی ہے جی جو آپ سے لیے جائیں گے اور اس کے علاوہ چھ ہزار روپے لیے جائیں گے سعودی ریبی کی طرف سے یعنی کہ ویریفکیشن کے لیے یعنی کہ ٹوٹل ملاقہ دس ہزار بنیں گے جی یہ آپ کو جی لائسنس ملے گا اس لائسنس کے دس ہزار روپے آپ کو دینا پڑیں گے ابھی علیہ دس سے اور یہ لائسنس آپ کے پاس ہوگا یعنی کہ یہ سٹیفیکٹ آپ کے پاس ہوگا اس کے بعد ہی آپ کا ویزر سٹیمپ ہوگا ابھی آپ سے یہ انتحان لیا جائے گا انتحان میں آپ فیل ہو جاتے ہیں اور یہ بولیں گے جی دس ہزار پھر دو دوبارہ ٹرائی دے لو دس ہزار پھر دو پھر دوبارہ ٹرائی دے لو یعنی کہ اس کی لیمنٹ نہیں ہے آپ اس کو بیس بار ٹرائی دے سکتے ہیں لیکن ہر بار آپ کو بولیں گے دس ہزار روپیہ دو اور ٹرائی دے لو دس ہزار روپیہ دو اور ٹرائی دے لو مجھے اس چیز کے اوپر ہے جی جب جب اس قوم کو پتہ چل جائے نا کہ یہ بار بار ٹرائی دے سکتے ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر وہیں بار باہر ایجنٹ بھی بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ دس کے ساتھ دس لے لے گے میں ادھر سے کلیے کروازت کو مشکل ہی نہیں ہے تو آپ ایسا مت کیجئے گا اندر جاکا ٹرائی دیجئے گا کوئی مشکل ان میں ٹرائی بھالا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے میں تو یہ بولتا ہوں اور اگر سائے خاص کی بات کریں تو وہ اس میں ہے بھی نہیں تو بہرحال جی یہ آپ کو اس آتھ میں نے ایک نیوز شیئر کرنی اور انیس سپتمبر سے اس کے اوپر عمل درامت شروع ہو جائے گا مزید انشاءاللہ اس کے مطلق فارم اگر مطلق جیسے ہی کوئی انفرمیشن آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے گا